السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو کل میں چاروٹی پہنچ گئی تھی الحمدللہ میں چاروٹی میں ہوں پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اللہ ربو لجت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے سادو آباد رہے اور خوش رہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سنانساری کے بارے میں یعنی کہ سنانساری کے پیدل حج کو لے کر بات کرنے والے ہیں کہ سنانساری اس وقت میں کہاں پر موجود ہے اور سنانساری کا سفر کیسا چل رہا ہے اور سنانساری اس وقت میں کہاں ٹھہری ہوئی ہے رمجان مبارک کے اس مہینے میں سنانساری کیسا سفر کر رہی ہے اور دوستو لوگوں کا کیا کہنا ہے اس وقت میں ایسا سنانساری کے سفر کو لے کر کے ساری ڈیٹیل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو آپ سے درکواست اور گزاری سے کہ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے نہیں تو آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ پائے گا جتنے بھی آپ کے جہن میں آپ کے دماغ میں سوال ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ انفورمیشن اور ویڈیو سنانساری کے تعلق سے ملتی رہے گی جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے آپ کو انفورمیشن اور ویڈیو روزانہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی پال گھر کی رہنے والی ہے اور یہ پیدل حج کے لیے نکلی ہوئی ہے یعنی پیدل حج یادرہ پر نکلی ہے اور ٹھیک اسی طرح جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ شیہ بھائی کیرل سے نکلے تھے اور نوساد بھائی کرناٹک سے چلے تھے پیدل حج کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا سکر ہے کہ نوساد بھائی بھی سعودی عرب میں موجود ہے اور شیہ بھائی پیدل حج جا کر کے واپس بھی آ گئی ہیں الحمدللہ لیکن کیا سنانساری پیدل حج کے لیے وہاں تک جا سکتی ہے کیا سنانساری کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کیا سنانساری نے ایسا ٹھیک کیا ہے کہ پیدل حج کے لیے جا رہی ہے اور پھر وہ بھی اکیلی عورت پیدل حج کے لیے نکل پڑی ہے تو کیا سنانساری کا یہ سفر صحیح ہے سنانساری نے صحیح کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ سنانساری کا یہ سفر صحیح ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو میں جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے اگر اس کے مطابق آپ کو یہ سفر صحیح لگ رہا ہے تو پھر ہمیں کومنٹ کر کے صحیح کو صحیح غلط کو غلط ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابھی سنانساری اس وقت موجود ہے گجرات میں سنانساری کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ سنانساری کیا کہہ رہی ہے یعنی گجرات کے اندر یہ گئی تھی کیم ہٹل کے اندر کیم پیلیس کے اندر انہوں نے وہاں پر قیام کیا تھا اور رکے تھے اور وہاں ان کا شاندار طریقے سے استقبال ہوا تھا بہت ہی شاندار طریقے سے سواگت ہوا تھا بہت ساری خاتون آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے جو کہ ان کا سواگت کر رہی ہے اور استقبال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہت ساری ویڈیو میں آپ کو ان کے ساتھ بہت ساری مرد حجرات بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دوستو سنانساری نے کیا کہا ہے وہ ویڈیو بھی سن لیجئے پھر ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہو آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو میں آپ سب کو کچھ بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں کیم میں کیم پہلے سارٹل میں ہم سٹے کیے ہیں ہم وہاں پر رکے ہوئے ہیں کل ہی ہم کیم پہنچ گئے تھے بہت ہم نے ایک دن آج ریش لیا ہے اور کل ہم سہری کرنے کے بعد انشاءاللہ آگے کا سفر سٹارٹ کریں گے تو آپ سب ہمارے دعا کریں کہ مر سفر آسان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ